دوستو جیسا کہ آپ موڈل دیکھ پا رہے ہوں گے اس موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا سائز ہے سولہ بائی پچیس جی ہاں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فرنٹ سے موڈل آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے اور ٹاپ بیو آپ کا ایسا ہونے والا ہے تو یہ پورا اس کا اگر آپ سائز کی بات کریں تو سولہ فٹ اس کی چڑھائی ہے اور لمبائی کی بات کریں تو پچیس فٹ ہے اس میں میں نے گراند فلور فرسٹ فلور ڈیجائن کیا ہے اور پورا ڈسکس کریں گے اس کام ایک بائی ایک ڈیمینشن بہت ڈیمینشن کتنے بیڈ روم ہے کتنے روم ہے تو اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان نام کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوسروں ریٹ گر کے بٹن پر کلک کر کے ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت سارے گھر کے نقشیں مل جاتے ہیں اگر آپ کوئی پلوٹ ہے گھر ہے تو ہر ٹائپ کے گھر کے نقشیں آپ کو ملیں گے سبھی شائج کے چاہے وہ کوئی بھی شائج ہو اور آپ کے ڈیمانڈ پر بھی یہاں پر ویڈیو بنایا جاتے ہیں تو پیسے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شادی شادہ ویل آئیکن دبا دیں اس سے ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو آپ دیکھ پائیں چلو دسکس کرتے ہیں تو سبسکرائب اس موڈل کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ کر کے آپ کو دکھانے والے ہیں سبسکرائب اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں جیسے آپ ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو دیکھیں آپ کا پورا خوبصورت موڈل یہ آپ دیکھ جائے گا چاروں طرف جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے اوپر سے نیچے تک آپ کو سبھی چیزیں دیکھ پا رہے ہوں گے اگر آپ ٹرانسپیرنٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے اور فرنڈ سے آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے تو اس کی دیوالیں کیا ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں تو یہ موڈل بہت بہترین ہے آپ اس کو دیکھ پا رہے ہوں گے چلو اس کی ٹرانسپیرنٹ سے ریموو کر کے آپ ڈسکس کرتے ہیں اس کے سارے فلور پہلا کی پہلا ڈسکس کریں گے ہم لوگ گراؤنڈ فلور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو چلو ہم لوگ گراؤنڈ فلور پر چلتے ہیں جیسے آپ گراؤنڈ فلور پر آتے ہیں آپ دیکھیں گے دوستوں یہ پورا موڈل ہے فرنڈ سے آپ کو گراؤنڈ فلور ایسا دیکھیں گے یہ اس کا مین ڈور ہے یہ ایک ونڈو ہے اور یہ اسٹائل مطلب ڈی جائن بنا دی ہے میں نے کچھ خاص یہاں پر نہیں ہے اور جیسے اب انٹر کریں گے مین ڈور سے تو آپ کو شخص پہلے یہ شوفہ ملے گا اور بہترین سے یہ بیٹ ڈوم مل جائے گا یہ آپ کا کچھن ہے یہ آپ کا لیٹنگ باتروم کمائنڈ ہے یہ آپ کا اسٹیئرز ہے اگر آپ کو ان سبی کی سائجے جاننے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا اسمالہوسپلانٹ ڈاٹ کام کی ویف شیٹ پر جہاں پر اس کا لنک میں دیسکرپسن میں دے رکھا ہے یہاں پر آپ کو ایک ایک ڈیمینشن مل جاتی ہے کتنے بھائی کتنے کا روم ہے کتنے بھائی کتنے کی کچین ہے کتنے بھائی کتنے کی ٹوائلٹ ہے اور اوپن ایریا آپ کا کتنا بچا ہے تو اس ویف شیٹ پر جہاں پر جہاں پر فل آپ کو ڈیٹیل ملے گا تو چلو اب ہم یہ ڈسکس کیا تو جیسے آپ دیکھیں یہاں مین ڈور سے انٹر کریں گے تو اگر ہم بات کریں اس والے بیٹ ڈوم کا جو گیٹ ہے مین گیٹ آپ کو میں نے یہاں سے دیا ہے سائیڈ سے اور یہاں پر یہ بڑا سا وینڈو دیا ہے وینتیلیشن کے لیے اس میں آپ کو کوئی بھی پروبلم نہ ہو اور اگر ہم بات کریں کچین کی تو کچین کے لیے یہ دور دیا ہے اور یہ آپ کا کچین ایریا بیٹھین سے ہے اور یہ ٹوائلٹ بات روم آپ کا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہاں پر آپ کا یہ وینڈو دیا ہے اور یہ آپ کا سٹیر سے یہاں سے جائے گا اور تھوڑا سا راؤنڈ ہو گے ادھر چڑھ جائے گا اور آپ سے اوپر چڑھ پائیں گے تو یہ پورا گراؤنڈ فلور کا سپیسیفیکیشن تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا اب ہم آپ کو لے چلیں گے فرسٹ فلور پر تو جیسے فرسٹ فلور پر آتے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ شامنے سے دیکھنے والا فرنٹ ویو آپ کو ایسا دیکھے گا اور اس کا ٹاوف ویو میں آپ کو دیکھا دیوں یہ دیکھنے والا ہے تو اس کو میں نے ڈیزائن کیسے کیا جب آپ سٹیئر سے اوپر آئیں گے یہاں پر تو جو یہاں پر کچن تھا وہی ایریا میں نے ہٹا دیا پورا ایک بڑا سا بیڈ روم آپ کا نکل آئے گا یہاں پر پورا لگ بگ پندرہ فٹ اس کی چوڑائی ہو جائے گے اور لمبائی آپ دیکھ سکتے ہیں آ کے پھر اس ویب سائٹ پر جو کی میں نے یہ بنا کے رکھا تھا لمبائی 10.9 فٹ ہوگا اور اس کا لگ بگ پندرہ فٹ میں لمبائی ہوگا تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ پورا موڈل اس روم کا شائع بڑا سا بیڈ روم نکلے گا اس میں آپ چاہیں تو آٹھ آٹھ فٹ کے دو بیڈ روم بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بیچ میں ایک بنا دیتے ہیں لیکن پھر وہاں پر آپ کا سٹیئر سے جو چڑیئے وہاں پر پھر آپ کا سیکنڈ والے کے لئے گیٹ آپ کو اس والے بیڈ روم سے دینا پڑے گا یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے اور تو کی دیکھو دوستو میں نے لگ بگ دھائی فٹ کا دھائی سے تین فٹ کا آگے چھجہ جو نکلتا ہے بالکنی جس کو بولتے ہیں وہ نکال دیا ہے اور اسی کو کمائنڈ کرتے ایک بیڈ روم ڈیجائن کر دیا ہے ساڑھے شادھ پٹ اس کی لگ بگ لمبائی ہے اور چوڑھائی تو آپ کا لگ بگ پندہ فٹ ہے تو یہ بھی آپ بیڈ روم ڈیجائن کر سکتے بہترین سا اس کا گیٹ میں نے یہاں سے دیا ہے آپ دیکھتے تو یہ گیٹ ہے یہ وینٹلیشن کے لئے وینڈو ہے اور سامنے میں ایک بڑا سا وینڈو دیا ہے یہ تو آپ کا ڈیجائنگ ہے ایک بڑا سا وینڈو دیا ہے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی موازی وہ دیکھ سکتے ہیں اس روم کے لئے یہ وینڈو ہے اور یہ وینڈو ہے تو یہ آپ کا پورا موڈل ایسا ڈسکس شامنے سے آپ کو ایسا دکھئے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے اور آس پاس دوستوں گھر نہیں مطلب گھر ہوں گے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے پورا اوپن ایڈیا دیا ہے تو فرنٹ سے آپ کو ایسا پیارہ شامنے موڈل شولہ بھائی پچیس کا دیکھنے والا ہے اب میں لائچ فلور ڈسکس کروں گا جیسے آپ لائچ فلور پر آتے ہیں میں نے یہاں پر کچھ خاشن نہیں بنایا ہے جیسے سٹیر سے آپ اوپر آئیں گے تو یہ میں نے جو یہاں پر ایک باؤنڈری چاروں طرف کر دیا اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور یہ جینا ہے دوستوں مطلب شیڑی سٹیر سے میں نے گیٹ لگانا بھول گیا ہوں آپ گیٹ کمنٹ کر کے بتائیں میں سبھی کے دوستوں تو وہ موڈل نہیں ڈیجائن کر پاتا ہوں لیکن کسی ایک کا ضرور رینڈم چلیکٹ کر کے میں ڈیجائن کرتا ہوں تو پلیز مجھے ضرور بتائیں مجھے کی میرے ویڈیو آپ کو کیسے لگتے ہیں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کونس موڈل چاہیے اور اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب جرور کریں اور شاید شاید بیل آئیکن پریش کر دیم اور دوستو نیو ٹک نام اسمال آہوشن پلان نام کا یہ کہ ہمارا فیلزبوک پیج ہے وہاں پر بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ڈیجائن ڈیلییتیڈ بیلیز وشکوی فرولو ڈیلیم اسکالی